پنجاب کے میدان علاقوں میں دھن کا راج موٹو ایم 3 کو سمندری سے درخانہ تک بند کر دیا گیا موٹو ایم 5 بھی شیر شاہ سے ظاہر پیر تک دھن کے باعث بند ترجمان موٹو ایم پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کے حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے درائیور حضرات دھن والی لائٹ کا استعمال کریں پنجاب میں سردی کی شدید لہر نمونیا کے کیسز بڑھنے لگے ماہ جنوری میں پنجاب میں نمونیا سے 36 بچے زندگی کی باز ہی ہار گئے نگرام وزیرعالہ پنجاب موسی نقوی کی زیر ستارت چلڈرن ہسپتال میں ہنگامی اجلاس ہوا نمونیا سے 36 بچوں کے ہلاکت کا سخت نوٹس لیا عوامہ سکول کے بچوں کے امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ پلے گروپ، نرسری اور پرپ کلاس تک کے بچوں کے سکول ایک ہفتے کے لیے بند نمونیا سے بچاؤں کے لیے فوری ویکسین لگانے کے ہدایے سکول میں صبح کیا عقاد میں بچوں کے اسمبلی کو آج دی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ درائیونگ لیسنس کے بغیر چلا رہا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی اس کا چلان ہو جائے گا اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے دو دن تین دن بعد اس کی زمانت ہوتی ہے پارکنگ کمپنی لاہور کا ہیڈ تھا وہ ہٹا دیا گیا ڈی سی لاہور کے پاس اس کا ایڈیسنل چارج آ گیا گیا اتنی ساری کمپلین تھی کہ لاہور پارکنگ کمپنی تھی اور نیچے ٹھیکہ دار ملوث تھا ایک جگہ دو جگہ تین جگہ چار جگہ جب وہ کمپلین آئی کنفرم ہوئی فوری طور پر جو ایم ڈی اس کو ہٹا دیا میں کسی فیس کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن میں پورے پنجاب کے جنرلسٹوں کے لیے کالیا پرسوں میں کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ تالہ بیٹھ کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی پریس کلپ پنجاب کے کسی بھی پریس کلپ سے لیٹڈ نہیں ہوگا وہ ڈریکٹلی ہوگی اور اس کا فائدہ تقریبا تمام پروفیشنل جنرلسٹ کو شہری گرفتاری سے پچھنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں کمومت ڈرائیور کو تھانے میں چکر لگانے پڑیں گے آج ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز بن رہے ہیں صحافیوں کے لیے جلد سپیشل اعلان کروں گا پارگنگ کمپنی میں شکایات پر ایم ڈی کو ہٹایا گیا شکایات کنفرم ہونے پر ملوث افراد کے خلاف کاروائی کی گئی پنجاب میں تیس فیصد کرائم کم ہوا ہے نگام زیرالہ پنجاب سید محسین رضا نقوی کی کسافی سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو ترقیاتی کاموں کا روزانہ اوڈٹ کروانے کا فیصلہ ورک آرڈر کتنی فرمز کو دیئے گئے ڈیپٹی کمیسر لاہور اور ایڈمنیسٹریٹر رافعہ حیدر نے ریپورٹ مانگ لی ستائیس افسران کو ریپورٹ جمع کرانے کا مراسلہ جاری کاموں کی رفتار سست ہونے پر افسران اور کانچیکٹرز کے خلاف ایکشن ہوگا تیز جنوری تک کام مکمل نہ ہونے پر کمپنیز کی سیکیورٹی ضبط ہوگی آخری روز کئی بڑے سیاسی رہنما ان اور کئی الیکشن سے آؤٹ ہو گئے عام انتخابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا مرحلہ مکمل ہو گیا نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور ڈکٹر یاسمن راشد الیکشن کے لیے اہل قرار بانی پی ٹی آئے کو انی ایک سو بائی سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی پرویز الہی، مونس الہی کی اپیلیں خارج، چاہمیمود گریشی، حماد عزر اور سنم جاوید نے ٹربیونرز کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان اور لوج کر دیئے مسلم لیگ نون کو شیر، پاکستان پیپلز پارٹی، پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان مل گیا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز کا نشان اور لوج کر دیا گیا استحقام پاکستان پارٹی کو اقاب کا نشان الارڈ، جماعت اسلامی ترازو کی نشان پر الیکشن لڑے گا جبکہ تحریک لبیق پاکستان کو کرین کا نشان الارڈ، متحدہ قومی مومن پاکستان کو پتنگ کا نشان الارڈ کر دیا گیا، جمعیت علم اسلام پاکستان کو کتاب کا نشان مل گیا انتخابات کے لیے ہم میدان میں اتر چکے ہیں، پیپلز پارٹی لاہور میں ڈٹھ کر مقابلہ کرے گی فیروز پوروڈ پر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ورکرز کنونشن سے کتاب تین سو یونٹ تک عوام کو مفت بجلی فراہم کریں گے حکومت بنتے ہی آپ لوگوں کی تنخواہیں ڈبل کر دوں گا پنجاب بھر میں تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات پراہم کریں گے جاتی عمرہ میں نولک کے بڑوں کی اہم بیٹھک نواز شریف کا انتخابی موہم پندرہ جنوری سے شروع کرنے کا فیصلہ پنجاب سمیت تمام صوبوں کی قیادت کی تنظیموں کو جلسوں کی تیاری کی ہدایات آئندہ ارتالیس گھنٹوں میں امیدواروں کی حکمی فحریز جاری ہو جائے گی مسلم لگ نو نے لاہوڈویین کے امیدواروں کے ناموں کی فحریز جاری کر دی حلکہ نی ایک سو اکتیس سے ساد وسیم شیخ ایک سو تین تیس سے رانہ عساق خان امیدوار ہوں گے حلکہ نی ایک سو چونتیس سے رانہ محمد حیات خان این اے ایک سو چودہ سے رانہ تنویر حسین امیدوار ہوں گے صبح اس حملے کے حلکہ پی پی ایک سو تین تالیس سے ممتاز محمود خان پی پی ایک سو چوالیس سے چوہدری سجاد حیدر امیدوار ہوں گے پی پی ایک سو چوراسی سے رانہ محمد اقبال ایک سو انتالیس سے رانہ تنویر حسین امیدوار ہوں گے چیئرمن پیپلز پارٹھی بلاول بھٹو زرداری کی تاجیر راہنماؤں سنتکاروں اور کاروباری طبقے کے انمائندوں سے ملاقات ملکی معیشت کی بہتری کے حوالے سے تبادلے خیال بلاول بھٹو نے سنتکاروں اور تاجیر راہنماؤں کے سامنے معاشی پلان رکھ دیا بلاول بھٹو کو پنجاب کے سنتکاروں اور تاجیر راہنماؤں کی جانب سے معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز بھی دی گئی نگران وزیرالہ پنجاب کا جناہ انسیٹیوٹ آف کاریولوجی کا دورہ جناہ انسیٹیوٹ آف کاریولوجی کی زیرے تعمیر امارت کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی کا تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم آمدن کم اور اخراجات زیادہ پیٹرولیم اصوات کی انچی قیمتوں اور کم کرائیوں سے نقصان ماس ٹرانزٹ سسٹم کو چلانا پنجاب حکومت کے لیے دردے سر بن گیا میٹرو سسٹم کی آمدن کم اور زائد اخراجات سرکاری خزانی پر بوڑھ حکومت کو سلانا پینسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے کی سبسری دینا ہوگی ریلوے انتظامیہ کا متعدد مسافر ٹرینوں کو نیجی شعبے کے تاؤن سے چلانے کا فیصلہ مختلف شہروں کے لیے چلنے والی ٹرینوں کی کمرشل مینجمنٹ آؤٹسورس کی جائے گی پلان مرتب کر لیا گیا میکمہ ریلوے کے جانت سے روہ ماہی برجٹ طلب کیا جائے گا الیکٹرک بائکس کا کون حقدار مخمہ ٹرانسپورٹ کی حکمت عملی تیار دس ہزار ای بائکس دینے کے حوالے سے کوٹا بھی تشکیل سپیشل طلبہ کے لیے پانچ فیصد طالبات کے لیے تیس فیصد کوٹا رکھا گیا ہے لاہور فیصل آباد ملتان بہاول پر راولپنڈے کے طلبہ کو الیکٹرک بائکس دی جائیں گی علامت بال اوپن یونیورسٹی اور ویرچل یونیورسٹی کے طلبہ سکین سے مستفید نہیں ہوں گے پنجاب کا سب سے بڑا اور پرانا لاری اڈڈاب ادامی باغ خستہالی کا شکار لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے ستر ہزار سے زائد مسافروں کے لیے سہولیات نہ پیت میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پاس فنز کی ادم دستیابی منصوبے کو سلانہ ترقیاتی پروگرام سے فنڈنگ کی جائے گی منصوبے پر نو عرب اسی کروڑ کی لاغت آئے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا کھیلوں کے فروغ کا میشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا کھیلوں کے فروغ کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق مشیرے کھیل پنجاب، وہاں بریاز اور خیبر پختونخواہ وزیرے کھیل ڈاکٹر نجیب اللہ کی نیشنل ہوکی سٹیڈیم میں پریس کانفنس وزیرے کھیل ڈاکٹر نجیب اللہ کے خواہش ہے کہ ارباوے نیاز سٹیڈیم میں کرکٹ میچز ہوں کھلانیوں کے تبادلے کے پروگرام کا بھی شائطہ لیا گیا موسیقی